بسم اللہ الرحمن الرحیم قسمت فی الاعیان المشترکتی کے عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق لعدم التفابطی کی عبارت پر مکمل ہوگا آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب القسمتی قال القسمت فی الاعیان المشترکتی مشروعت لأن النبی علیہ السلام باشرها فی المغانم والمواریس وجرد توارس بها من غیر نکیر سمہی لا تعرى عن معنی المبادلتی لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له وبعضه كان لصاحبه فهو يأخذه عفزا عما بقی من حقه في نسیب صاحبه فكان مبادلتا وافرازا والفرازه والظاہر فی المکیلات والموزونات لعدم التفاوتی آئیے اب اپنے عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں کتاب القسمتی تقسیم کا بیان قال مسنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی عینی چیز جو مشترک ہو اس کو تقسیم کرنا مشروع ہے یعنی شریعت سے ثابت ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت حاصل کرنے کے موقع پر اور وراست تقسیم کرنے کے موقع پر یہ کام کیے ہیں وَجَرَتْ تَوَارُسُ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ اور بغیر نکیر کے ایک زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے سُمَّهِ الَا تَعْرَا عَنْ مَعْنَ الْمُبَادَلَتِ پھر یہ تقسیم کا لفظ مبادلہ کے معنی سے خالی نہیں ہوگا لِأَنَّ مَا يَجْتَمِعُ لِأَحَدِهِمَا اس لیے کہ دو شریکوں میں سے ایک کے لیے جو حصہ جمع ہوا ہے اس میں سے بعض اس کا ہے وَبَعْضُهُ كَانَ الْسَاحِبِهِ اور بعض اس کے شریک کا ہے فَوَيَا خُزُهُ عِوْزًا تو یہ اپنا حصہ اپنے باقی حصے کے بدلے میں لے رہا ہے جو اس کے شریک کے حصے میں چلا گیا یا دوسری طرح ہم اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں فَوَيَا خُزُهُ عِوْزًا تو وہ اپنے حصے کو اپنے شریک کے حق میں اپنے باقی ماندہ عوض پر لے لیتا ہے وہ اپنا حصہ لیتا ہے عوض کے طور پر عمّا اس سے بقیہ جو باقی رہ گیا ہے اس کا حصہ فِي نصیبِ صاحبِ ہی اپنے شریک والے حصے میں فَقَانَ مُبَادَلَتًا وَإِفْرَازًا اس لیے اس میں مبادلت کا مانا پایا گیا اور افراز اپنا حصہ لینا وہ بھی اس میں پایا گیا یا دوسرے لفظوں میں یہ مبادلہ اور افراز ہو گیا وَالْإِفْرَازُ هُوَ الزَّاہِرُ اور کیلی اور وزنی چیزوں میں افراز کا مانا ہی زیادہ ظاہر ہے لِعَدَمِتْ تَفَاوُطِ اس لیے کہ ان میں تفاوت نہیں ہے آئیے اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک نظر ہمارے سبق میں آج کیا اہم چیزیں شامل ہیں اس پر ڈال لیتے ہیں تمہارے سبق کے عام نکات میں تقسیم کے لغوی اور استلاحی معنی سبب تقسیم کیا ہے رکن تقسیم کیا ہے شرط تقسیم کیا ہے حکم تقسیم کیا ہے اور اس تقسیم کے عمل کا ثبوت کس دلیل کی بنیاد پہ تقسیم کیا جاتا ہے اسی طرح ایک اور چیز تقسیم اور شفا کے درمیان کیا مناسبت ہے وہ بھی ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو سمجھتے ہیں کتاب القسمتی اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جب اس کو مرفوع پڑھیں گے تو اس وقت یہ حازہ مبتدہ معذوف کی خبر ہوگی حازہ کتاب القسمتی اور جب کتاب القسمتی پڑھیں گے تو اس سے پہلے اقرع افیل کو معذوف مانیں گے یا خضہ کو معذوف مانا جائے گا تو اب کتاب القسمت کو کتاب الشفا کے بعد ذکر کیا تو ان دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک پھیلے ہوئے حصے سے وجود میں آتے ہیں ان دونوں کا تعلق ایسے حصے کے ساتھ ہے جس میں شرکا شریک ہیں اور ان شرکا کا حصہ اس زمین مکان کے ہر ہر جز میں پھیلا ہوا ہے تو اب جب دو شریکوں میں سے ایک دوسرے ساتھی سے جدا ہونے کا ارادہ کرتا ہے جدا ہونا چاہتا ہے اب جدا ہونے کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہوگی کہ وہ اپنی ملک وہاں سے ختم کر دے اپنی ملک ختم کر کے جدا ہونا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنا حصہ بیچتا ہے جب اپنا حصہ بیچ ڈالتا ہے تو وہاں پہ حق کے شفا ثابت ہوتا ہے لیکن اگر ایک فریق اپنے شریک سے جدا ہوتا ہے لیکن اپنی ملکیت کو بھی وہاں باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے نتیجے میں تقسیم وہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہاں ایک شخص اپنے ساتھی سے اپنا حصہ جدا کروا لیتا ہے اس کی ملکیت وہاں پہ باقی رہتی ہے ملکیت ختم نہیں ہوتی لیکن دوسری صورت میں کہ جب ایک شخص شرکہ میں سے وہ اپنا حصہ الگ کرتا ہے اور الگ کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا حصہ کسی دوسرے کو بیچ ڈالتا ہے تو پھر وہاں پہ حق شفا ثابت ہوتا ہے ایک اور مناسبت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے شفی مشتری کے مال کا جبرن مالک ہو جاتا ہے ایسے ہی شریک تقسیم کے نتیجے میں بعض صورتوں کے اندر مبادلہ کا مانا پائے جانے کی وجہ سے دوسرے شریک کے حصے کا مالک ہو جاتا ہے اور شفا میں تملک کلی ہے اور قسمت میں تملک جزی ہے تو تملک کلی چونکہ تملک جزی سے اقوی ہے تو اس کے اقوی ہونے کی وجہ سے کتاب الشفا کو کتاب القسمت پر مقدم کیا گیا اور اگر شفا کو دیکھا جائے تو اس شفا میں جواز کا پہلو ہے یعنی شفی پر شفا کرنا واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے کہ کسی کے پڑوس میں مکان بکے تو وہ ضرور بھی ضرور شفا کرے جبکہ تقسیم میں فل جملہ وجوب کا پہلو پایا جاتا ہے کہ اگر اس پہ گہری نظر ڈالی جائے تو شفا تو ایک جائز عمل ہے کوئی کرنا چاہے تو کر لے نہ کرنا چاہے تو نہ کرے لیکن تقسیم کو اگر دیکھا جائے تو اس میں من وجہ یعنی اگر چاروں شرکہ پانچ شرکہ اکٹھے اس پلات سے کام چلانا چاہے تو چلاتے رہیں لیکن اگر لڑائی جگڑے کے پہلو کو دیکھا جائے تو پھر ان کا اپنے حصے الگ کرنا اور تقسیم کرنا واجب ہے یہ تقسیم اور شفا کے درمیان کچھ مناسبت کا ذکر ہے آئیے اب عبارت کو دیکھتے ہیں قَالَ الْقِسْمَةُ فِي الْاَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ مَشْرُوعَةٌ مُسَنِّف فرماتے ہیں کہ کوئی عینی چیز ہو عین ہو اور مشترکہ دو باتیں فِي الْاَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ آئیان گویا کہ وہ عرض نہ ہو آئیان ہو اور وہ آئیان مشترکہ ہو تو اب وہ آئیان مشترکہ ان کی تقسیم مشروعت شریعت سے ثابت ہے کہ تقسیم کر کے حصہ داروں کو ان کا حصہ دے دیا جائے تو یہ مشروع ہے اور یہ رواج ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مواقع پہ تقسیم فرمائی ہے باشرہ بذاتِ خدا اپنے تقسیم فرمایا فِي الْمَغَانِمِ غنیمت کا مال وَالْمَوَارِيسِ اور وِرَاست تقسیم کرنے کے موقع پر یعنی جب وراثت تقسیم کرنے تھی تو وہاں بھی آپ نے ایک قسمت والا عمل فرمایا اور غنیمتوں کا جو معاملہ تھا وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی معاملہ فرمایا وَجَرَتْ تَوَارُسُ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ اور یہ کام بغیر کسی نکیر کے ایک طویل عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے ایک زمانے سے یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے تو زمانے سے ہم مراد لے سکتے ہیں کہ دور نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عہد مبارک اس دور سے شریعت اسلام میں تقسیم کا یہ سلسلہ جاری ہے سُمَّهِيَ لَا تَعْرَا عَنْ مَعْنَ الْمُبَادَلَتِي یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تقسیم وہ مبادلہ کے معنی سے خالی نہیں ہوتی کہ تقسیم کے اندر مبادلہ کا معنی پایا جاتا ہے لِأَنَّمَا يَجْتَمِعُ لِأَحَدِهِمَا بَعْضُهُ كَانَ لَهُ اس لیے کہ جو اکٹھا ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک کے پاس مثلاً اس پلارٹ یا مکان کا ایک حصہ جب ایک بھائی کے پاس آ جاتا ہے اور دوسرا حصہ دوسرے بھائی کے پاس چلا جاتا ہے ابھی تک شران تقسیم تو نہیں ہوئی تو وہ تک کیا ہے جو ایک کے پاس جمع ہوتا ہے بَعْضُهُ كَانَ لَهُ اس کا باز اس شخص کے لیے ہوتا ہے وَبَعْضُهُ اور اس پلارٹ یا مکان کا باز كَانَ لِسَاحِبِهِ اس کے ساتھی کے لیے ہوتا ہے فَوَيَا خُذُهُ عِوْزًا اب جب تقسیم کے بعد وہ ایک حصہ لیتا ہے تو وہ اس حصے کو لیتا ہے بطور عِوز کس کا عِوز عَمَّا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ کہ جو اس کا حصہ باقی رہ گیا ہے فِي نَصِیبِ صَاحِبِهِ اس کے ساتھی کے حصے میں لِأَنَّمَا يَجْتَمِعُ لِأَحَدِهِمَا اس لیے کہ تقسیم کے بغیر ہر ایک کے حصے میں جو مال آ جاتا ہے جو زمین آ جاتی ہے تو بَعْضُهُ كَانَ لَهُ تو اس میں سے کچھ تو اس کا اپنا حصہ ہوتا ہے مثلا کچھ تو احمد کا اپنا ہوگا وَبَعْضُهُ كَانَ لِسَاحِبِهِ اور اس میں سے کچھ اس کے ساتھی یعنی حماد کا ہوگا یعنی کچھ اپنا کچھ دوسرے کا حصہ فَوَيَأْخُذُهُ عِوزًا تو اب جب وہ لیتا ہے تو وہ اس کو بطور عِوز لیتا ہے مَا بَقِيَ جو باقی رہ جاتا ہے اس کا حصہ فِي نَصِیبِ صَاحِبِهِ اپنے ساتھی والے حصے میں یعنی ہر شریک اپنے حصے کے عِوز دوسرے کا حصہ لیتا ہے اس نقشے میں دیکھیں بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا یہ ایک مشترکہ پلارٹ ہے جس کا مکمل رکبہ دس مر لے اب جب تک تقسیم نہیں ہوئی تھی یہ نیلہ نشان تقسیم کو ظاہر کر رہا ہے تقسیم سے پہلے اس مکان کے ہر حصے میں اس کونے میں بھی اگر ایک مربع میٹر جگہ ہے تو اس میں احمد اور احمد دونوں شریک تھے اس کونے میں اگر ایک مربع میٹر جگہ ہے تو اس میں بھی احمد اور احمد دونوں شریک تھے تو اب بغیر تقسیم کے ہر ایک کے حصے میں جو مال آتا ہے مثلاً فی الوقت احمد نے اگر یہاں اپنا سامان رکھا ہوا تھا احمد نے اپنا سامان یہاں پہ رکھا ہوا تھا تو جس جگہ پہ ایک کا سامان تھا اس میں دوسرے کا حصہ بھی موجود تھا مثلاً حماد نے یہاں پہ اپنا بیٹ بچھایا ہوا تھا اب اس بیٹ نے جتنی جگہ گھیر رکھی ہے اس جگہ میں سے آدھا حصہ احمد کا ہے آدھا حماد کا ہے لیکن جب تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے احمد اور حماد دونوں اس دس مرلے کے پلارٹ میں شریک تھے پھر انہوں نے سوچا کہ انہوں نے تقسیم کر کے اپنے حصے الگ کریں اور الگ الگ اپنے مکانات تعمیر کریں تو اب جب تقسیم ہوئی تو جو قاسم تھا تقسیم کرنے والا اس نے یہ والی طرف احمد کے حوالے کی کہ یہ پانچ مرلے احمد کے ہیں اور یہ والے پانچ مرلے حماد کے ہیں تو اب احمد کو یہ جو پانچ مرلے ملے ہیں تو اصل میں ان پانچ مرلوں میں سے گویا کہ اڑھائی مرلے حماد کے تھے تو یہاں جو حماد کو پانچ مرلے مل رہے ہیں ان پانچ میں سے ڑھائی مرلہ زمین احمد کی تھی تو اب تقسیم میں کیا ہوا کہ احمد اس کو یہ جو پانچ مرلے مل رہے ہیں تو اس میں اڈھائی مرلے تو اس کے اپنے لیکن یہ جو اڈھائی مرلے بکیہ لیتا ہے تو یہ بکیہ اڈھائی مرلے اس طرف جو اس کے اپنے اڈھائی مرلے موجود تھے وہ حماد کو دیتا ہے اور حماد کو دے کر اس کے عوض میں یہ والے اڈھائی مرلے لیتا ہے اور حماد کو یہ جو پانچ مرلے مل رہے ہیں تو حماد اس کے اپنے ڈائی مرلے اس میں ہیں اور اڈائی مرلے یہاں احمد کے ہیں تو حماد جو ڈائی مرلے لے رہا ہے تو وہ اس طرف جو اس کا حصہ تھا وہ اپنا حصہ احمد کو دے دیتا ہے اور اس کے عوض میں ادھر ڈائی مرلے لے کر اپنا حق اکٹھا کر لیتا ہے یعنی ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حصے سے تبادلہ کرتا ہے تو اب اس کے اندر دو چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ اب یہ تقسیم ہو رہی ہے اس تقسیم کو دو پہلوں سے دیکھا جا رہا ہے مبادلہ اور افراز آئیے بارت میں دیکھتے ہیں ہمارے سبق نمبر چون سٹھ کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا